بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کو رات اور دن اس طرح رہنا چاہیے ضرورت کے معافق دین کا علم حاصل کرے قواہ کتاب پڑھ کر یا علموں سے پوچھ کر سب گناہوں سے بچے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرے مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کرے سفر میں بہت سے باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں بہت سے نیک کام چھوڑ جاتے ہیں وزیفوں میں قلل پڑ جاتا ہے بہت نہ ہسے بہت نہ بولے قاس کر نامحرم سے بے تکلوفی کی باتیں نہ کرے کسی سے جھگڑا تقرار نہ کرے عبادت میں سستی نہ کرے زیادہ وقت تنہائی میں گزرے اگر اوروں سے ملنا جھلنا پڑے تو سب سے آجیس ہو کر رہے سب کی قدمت کرے بڑائی نہ جتلائے امیروں سے بہت ہی کم ملے بددین آدمی سے دور بھاگے دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے کسی پر بدگمانی نہ کرے اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی درستگی کیا کرے نماز کو اچھی طرح وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا احتمام کرے دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے کسی وقت غافل نہ ہو اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے دل قش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے بات نرمی سے کرے سب کاموں کے لئے وقت مخرر کر لے اور پابندی سے اس کو نبائے جو کو چرنج و غم نحسان پیش آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے پریشان نہ ہو اور یوں سمجھے کہ اس میں مجھ کو ثواب ملیں گا ہر وقت دل میں دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ رکھے بلکہ خیال بھی اللہ کا رکھے جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے خواہ دنیا کا یا دین کا کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے نہ اتنی زیادت ہی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے خدا تعالیٰ کے شوا کسی سے تمہ نہ کرے نہ کسی کی طرف خیال دوڑائے کہ فلان جگہ سے ہم کو فائدہ ہو جائے خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے نعمت تھوڑی ہو یا بہت اس پر شکر بجا لائے اور فقر و فاقہ سے تنگ دل نہ ہو کسی کا عب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے البتہ اگر کسی کو نسان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے تو اس شس سے کہہ دو مہمان اور مسافروں اور غریبوں اور عالموں اور اللہ والے فقیروں کے قدمت کرے ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرہ رکھے موت کو یاد رکھے کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے جو نیکی یاد آئے اس پر شکر کرے گناہ پر توبہ کرے جھوٹ ہرگس نہ بولے جو محفل قلاف شرح ہو وہاں ہرگس نہ جائے شرم و حیاء اور برد بارے سے رہے ان باتوں پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی قبیہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ نیک راہ پر قائم رکھے نیک صحبت اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کا عمل کرنے توفیق اطاف فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لگے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں